مجھے محترم عبت صدیق وہ ہیں جہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبت صلی اللہ علیہ وسلم عشق سکھایا ہے اگر اس امت محامدیہ میں اگر آپ نے عشق سکھنا ہو یعنی عشق مصطفیٰ سکھنا ہو تو پھر وہ ذات عبت کر گئی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے پیسہ اکٹھے کرنے کی فرمایا کہ تمام اخرجات اٹھاؤ اور خرچ کرو دین کے لیے خرچ کرو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھر سے چلا اور میرے دل میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ عبوبکر مجھ سے ہمیشہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں آج میں سب سے زیادہ مال لے کے جاؤں گا عبوبکر سے میرا مال زیادہ ہو حضرت مطمجب پہنچے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو حرض کہ یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا مال بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں تو سرکاری دولہ مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبوبکر صدی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عبوبکر تم کیا لائے ہو یا رسول اللہ میں سب کچھ اپنے گھر کا لے آیا ہوں حضرت عمر فرمائے گھر میں کیا رکھا ہے حرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عبوبکر صدیق واسطی ہے جو محمد عربی کے مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں اور یاد رکھنا آج جو معاشرے کے اندر فتن فطور ہیں وہ جی یہ تھا اور وہ تھا اور حد تھا یاد رکھے گا میرے محمد عربی کا مسلح بھی بہت بڑا موجزہ ہے یہ وہ مسلح نہیں ہے کہ پیر کھڑا ہو گیا پیر کے بعد تو اس کا رشتہ دار کھڑا ہو گیا یہ وہ مسلح نہیں ہے یہ دین اسلام کا مسلح ہے اور دین اسلام قائنات میں سب سے عظیم دین ہے یاد رکھیں نبی کریم سرکار دوال امدور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تربیت دی تھی وہ تربیت خلفارہ شدیم کی زندگی سے کھولتی نظر آتی ہے کوئی اگر ان پر کوئی بہتان یا اپنے اپنی طرح سے کشت کا دعویٰ کرے کہ یہ ہوتھا اور ہوتھا تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے کیونکہ میرے محمد عربی کے مسلح پر کوئی اپنی مرسل سے کھڑا نہیں ہو سکتا حضرت محترم جسٹر میرے کریم آتنا سرکار ہے جو حال امدور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیم تھے بیمار تھے آپ کے بھی سال سے کچھ عرصہ قبل یعنی سترہ نمازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اپنے حجرے کے اندر اور آپ نے اممہ عیشت صدیق رضی اللہ تعالی سے فرمایا فرمایا کہ عیشت آپ نے باپ سے کہو جاکہ نماز کرے آپ جو کہ مولا علی شاہد ہی ہوتے تھے قربت میں حضر مولا علی داماد رسول ہیں پنطن پاک ہیں حسنین کریمہ ان کے والد ہیں خاتون جنت کے شہر ہیں قرب ہے حضور کا مولا علیہ وسلم اممہ عیشت صدیق رضی اللہ تعالی عرصہ قبل یعسی اللہ میرے والد ہے وہ بکر میرے قریمہ نے فرمایا ہاں اپنے باپ سے کورو جاکہ پر جگہ نماز کرے تو دوبارہ اممہ عیشت صدیق رضی اللہ یہ کہتے ہیں اختلاف کی باتیں دیکھیں محبت کا تقاضہ دیکھیں ان کو معلوم تھا کہ مولا علی بھی موجود کرتے ہیں اور پھر اسی مرکہ پوچھا تو میری قریمہ نے ذرا زرگ آواز سے لگایا تیز آواز سے کہا کہ ایشا میں نے تمہیں نہیں کہا جاکہ اپنے باپ سے افتکر سے کہو جاکہ میری جگہ نماز پڑھائے حضرت مہترین سترہ نماز ہے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی علالت کے دوران حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اپنے حجرے صرف کوئی حجرہ کھلا تھا اب وقت صدیق نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام موجود کھڑے ہیں علی بھی ہیں عمر فرق بھی ہیں عثمان بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں اشرا مبشروں بھی ہیں کافی تعداد میں صحابہ کرام علیہ وردوان موجود ہے نماز کھڑی ہے اب میرے قریب آتا سرکار دعالم دور موجود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے ایسے ہاتھ رکھ کے آپ نے کھڑے ہو کے دیکھا لیکن اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نماز کے اندر یہ ایسے لگا کہ جیسے حضور پشریف دارہ ہیں عشقی بات یہاں پر تلکل نماز میں کھڑے ہیں اب وقت صدیق اور یوں دیکھ رہا میرے قریب آتا رہا دیکھا یہ شاید نماز چھوڑتے ہیں میری قریب آتا رہے وہیں سے اشارہ کیا کہ پڑھتے ہو پڑھتے ہو حضور محترم عشق یہاں پر ہو سکتا ہے بلنہ تمام پر عشق اور مبدت اور تمام تڑپ شریعت کے تابع ہو